بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیورز کیا حال ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضرت کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل زیادہ فیملی ویلوگ کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائکو اور شیئر ضرور کرنا تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی روٹین سے روٹین جو ہے وہ میں نے شروع کی ہوئی ہے کام میرا جو میں نے کرنا تھا شروع کیا ہوا ہے تو بنانے لگی ہوں سالن سبزی تو سبزی جو ہے وہ میں نے کٹ کے دھوکے بنا کے رکھ لی تھی تو ابھی چیزیں پاس رکھ لی ہیں بیٹھ کے تو کام شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو بھی روٹین ہوگی شیئر کرتی جاؤں گی تو ادھر میں چلے کے پاس آگئی ہوں تو دیکھ چیزیں میں آئل ڈال لیا ہے تو یہ نا میں نے پالک اور میتھی جو ہے نا دونوں میں لائے کے آج بکانے ہیں آلو پالک میتھی تو یہ میتھی اور پالک جو میں نے بائیل کر لی ہے تو ابھی اس کو نا میں بھریک خونڈے میں کھوٹ لوں گی تو یہ بہت ہی مزے کی پھر بنتی ہے تو اس موسم میں نے ایسی سبزیاں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں بہت ہی مزاتا ہے کھانے کا پالک جو ہے وہ نکال لی ہے پونڈے میں تو آپ اس کو نا بھریک پہلے خونڈ لوں گی اچھی طرح سے تو پھر ترکر گاؤں گی پکانے کے لیے تو یہ دیکھیں پالک جو ہے وہ اچھی طرح سے بھریک ہو گئی ہے تو اپنا میں اپکانے شروع کرتی ہوں آئن ڈال گیا درم ہو گیا ہے بہت ہوا لیکس نہ درک سبزبچوں کا پیسٹ کھانیا اور علو اور سمارٹر سواپسٹ سچک یہاںک بہت اللگی 그래서 اب اس نے کاموران پکcé ہوں پھر اس میں بہت ہوتی دن گی اب اس لکھوں کا پیسٹ یہ سبزبچوں کا پیسٹ سچکی لکھاپٹ اور اس لکھوں کا پیسٹ کھا لیں ہیں ہوسست otherwise میں کھنے کھبا کرو پھلا لیسے نادرخ سبز مگو کا پیش کھبا میں ڈال دیں کھبا دیں مساحلے بعد تو بہت ہی مزے کی یہ سبزی ہوتی ہے میرے پچھے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو اب ڈالنے لگی ہوں مسالے تو ہلتی جو ہماری ختم ہو چکی ہے لیکن اب پوری ہو گئی ہے تو یاد ہی نہیں رہا کے ہم دوانی ہے لے کر آؤں نہیں ہو گئی ہے پوری ہے اور دوانہ ہماری خدمت ڈالنے کے لئے ہماری سیدکہ ہماری شکل کے لئے گل سے کی کچھ پیشوات مسالے ہو نمک سارے چیزیں ہوگی ہیں اس میں پوری اب ان کو بہترین کریں ہوں توڑا سا پھلے دے ہوتی ہوں ساکرن سالہ اچھی طرح سے میس کریں مسالہ ہو گیا ہے تیار تو اب اس میں میں ڈالوں گی پالٹ میکی ہماری 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 تو آج بھی بنیں گے دو تین میں تاکی سے ایسے بھون دوں گی پھر اس میں الو ڈال دوں گی تو جو اینا بھوگی میں نے سی طرح سکھوں یہ ہے اس کیوں نہیں ہوگی ہے تو اس میں الو ڈال کے تو اسے پک لکریت ہو جاتی ہیں بہت ہی جاکے کی الو ڈالک بنتی ہے جیسے یہ ہوتروں میں ہوتی ہے ایسے ہوتروں میں ہوتی ہے الو ڈالک اور بیٹی میکس کر کے لئے تو بہت مزا آئے گا تو یہ تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں اور اسے ڈھک لوں گی پکنے کے لئے تو یہ دیکھیں سالن جو ہے کتنا مزے کا تیار ہو چکا ہے تو سالن اتوار کے نیچے رکھ لیا ہے اب میں نے آٹا گھوند لیا تھا تو پیڑھنا لیا ہے ساتھی روٹی بناؤں گی اور بچوں کو کھانے کے لئے دھوں گی ٹائم ہو رہا ہے شام کی روٹی کا تو موسم کافی اب اچھا ہو گیا ہے سردی قتم ہو رہی ہے لیکن آج ابھی شام ہوئی ہے تو ہوا چل رہی ہے تیز ہو سکتا ہے بارے شاہد ہے بادل بادل ہیں ابھی لیکن سارا دن تو ہو ہوتی اچھا مصر رہا ہے لیکن یہ بھی اکے دن جو ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں اب بڑے بڑے لگ رہے ہیں تو اور یہ دیکھیں میرے روٹی روٹ گئی ہے شہید ہو کی بھی تو اچھی طرح سے کذب نہیں ہوتا تو کاری ڈال دی شکل با نہیں دی میرے روٹی کی کوئی بات نہیں ہر کام پر فیکٹ نہیں ہوتا نہیں جب ڈالی تھی وہ تو چیتی بس ٹوٹ گئی ہے تو پہلے بھی پتا ہی ہے نا میری پہلی روٹی ایسی ہوتی ہے ایسی ہے نا پہلے ہمیں ویڈیو میں نہیں دہتے اس مطلبہ پہلی دکھا دی تو جو دیکھیں روٹیاں پاک گئی ہیں تو اب ٹھیک پا نہیں ہے پہلی روٹی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی تھوڑی سی لیکن یہ دیکھیں آپ تو روٹیاں پاک چکی ہیں اب سب کو دوں گی کھانے کے لیے تو روٹی لے کے آگے ہیں اندر تو ادھر بیٹھ کے ہم کھاتے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے بہت زیادہ ایسے ہی ہے نا دیکھیں کتنا مزے کا سالن بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اگر اس میں چکن ہوتا تو کیا ہی بات تھی لیکن یہ ہے کہ چکن تو تقریبا ہوتا ہی ہے تو سبزی تو کلی بننی چاہیے نا سبر شکر کر کے کھا لیں کیا سبر شکر کر کے ویسے بھی چکن نہیں نہیں روزانہ تقریبا کبھی فیش ہوتی ہے کبھی چکن ہوتا ہے تو سبزی تو کلی بننی چاہیے نا ویسے بھی اگر چکن ہوتا ہے تو میں نے نہیں کھانا تھا کیونکہ میں ویجیٹیلین ہوں تیری لیدہ بات ہوتی ہے تو تیارے بے ہمیں یوگر کسی نے کھانا ہے تو آجائیں آپ بھی کھا لیں سب کے لیے ہے بہت مزدر بنائے کھانا ہے تو کھا لیں تب نیتا ہم کھا جائیں گے روٹی کھانے کے بعد ہم روٹی والے کام سے فارغ ہیں تو ابنا میں نے کہا کہ جو میں کپڑے لے کے بچوں کے بچوں کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دکھاتی ہوں تو اپنے جو ہمارے ہیں وہ تو سلائے کے لیے دیئے ہوئے ہیں وہ جب بہیں گے پھیر تو یہ سارے ان کے ہیں میں پہن کر دکھاؤں ہاں دکھاؤں پہن کر یہ شیٹ ہے وہ پہلے بہت والی شیٹ پکڑائیں اس کے پاس پھر وہ دوسری ڈالوں گا اور ایک سارے ان کا یہ ہے ایک شیٹ یہ ہے میں پہنے لگا ہوں پہلے دکھاؤں دو تو اس کے ساتھ یہ شیٹ ہے اس کے نیچے سے یہ ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کے نیچے سے یہ ہے اب میں پہن کر دکھاؤں ہوں شیٹ پہن کے دکھانے ہیں ہاں جی تو یہ دو سارے ان کے ہو گئے اور دو ربیٹ کے دیکھیں میرے بھائی کے کتنے اچھے لے کر رہے ہیں تمہارا یہی کام ہوتا ہے جیسے مزی لے آؤ تو یہ ربیٹ کے دو سوٹ ہیں بر بیٹ تمہارے اچھے ہیں بر بیٹ کی شرٹ پہن کے دکھئی تھی نہیں ہاں بیسی باز اس کے ہو گئے نا اُلٹی کر دی آپ نے مجھے تو دیکھ رہے ہی کچھ ہو رہا ہے پہلے سیدھی تھی پہلے سیدھی تھی ہاں جی تجھے اُلٹی کیوں ہو گئی سیدھی شرٹ کو اُلٹی کر دیا مجھے نہیں نا اچھے لگی تو یہ دیکھیں یہ والی ہے شرٹ بائی اچھے لگی ہے بہت پیاری لگی ہے اپنے بہنبائیوں سے پوچھو کیا سی لگی ہے بہنبائی کچھے لگی ہے تو یہ ہر بیٹ کی ہو گی اور ایک ہر بیٹ کی یہ لے نویر بہنبائیوں سے دیکھیں اسی لئے یہ اُلٹی سیدھی ہو رہی ہیں اُلٹی سیدھی نہیں ہو رہی ہیں اُلٹی سیدھی نہیں ہو رہی ہیں یہ پینٹ اور اس کے ساتھ یہ والی شرٹ ہے یہ دیکھیں میرے بھائی کہ اچھی ہے دونوں کے دو دو سوٹ ہو گئے ہیں اور یہ ریپیٹ نے اپنے لیے یہ دیکھیں اس کے لئے بھوٹ بھی لیے ہیں اور مجھے بھوٹ بھی لیے ہیں تو میں پھیل لے کے جاؤں گی شوز اور دیکھیں بھائی کہ انہوں نے کتنے اچھے لئے کر دیا ہے مجھے انہوں نے کہنا ہے وہ جب لے کے بولے لو اسکول میں کام آجیں گے اور یہ سارن کے پاپا کے ہیں یہ ہے لٹے کا سوٹ یہ بھی مجھے نہ پسند ہے اس کا بھی مجھے کرتا بنا دیں میں ہزا ترے پاپا کے لئے لے کے آئی ہوں ہم سے مانگ لو لٹھا لندے کو کہتے ہیں کلر بھی اچھا ہے لٹھا لندے کو کہتے ہیں اور ایک لیے والا سوٹ ہے ایسے سارن کو پسند ہے اس کو سارن کو بنا دیں ہو جا مشنوار کوئی زبان نہیں نہیں تو یہ بھی بتانا کہ یہ کلر کیسے ہیں اور یہ کیسے ہیں مجھے تو یہ والا مجھے یہ والا اچھا لگا تو یہ تھی ہماری کال کی شاپنگ یہ تھی ہماری کال کی شاپنگ تو بیٹی کے اور اپنے کپڑے جو ہیں وہ ادھر ہی چھوڑ کے ہیں ہوں سینے کے لئے تو یہ ادھر دھوں گی تو پیاری ویورز یہ تھی میری شاپنگ اور یہ تھی میری آج کی روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو کمنٹس میں ضرور بتانا کہ میں نے کپڑے کیسے ہریدے ہیں بچوں کے لئے تو شادی آرہی ہے تو اس کے لئے جو کپڑے ہریدے ہیں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ہماری تو ساتھ ساتھ جو جو چیز یاد آئے گی لیتے جائیں گے ابھی ہیں دین تو پیارے پیارے ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر پسند آئی ہو تو لائک و شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل زیادہ فیملی برو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کو دعا لیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشن ٹائم سے مل سکے دعاوں میں یاد رکھنا میں بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں شاد رہیں باد رہیں ان سے مسکراتے رہیں اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا کرتی ہوں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ